موسیقی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زوی القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاہ والموفون باہدہم اذا آہدو والصابرین فی البعسائی والضرائی وحین البعس اولائکا اللذین صدقوا اولائکا ہم المتقون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی آیاء بر کے بارے میں کچھ تمہیدی گزارشات بھی پہلے بھی آ چکی تھی اور پچھلی نشست میں ہم نے پھر اجمال انہوں کا اعادہ کیا نیکی کی ایک جامع حقیقت کے زمن میں اولین اہمیت ایمان کی جس کے نتیجے میں کہ صحیح نیت پیدا ہوتی ہے صحیح مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کوئی کام کرنا اور وہ ہو بھی کام درست ہو نیک ہو اچھا ہو بلا ہو ظاہر کے اعتبار سے بھی تو وہ نیکی ہے یا کم تر درجے میں اخربی جزا مقصود ہو آخرت کی جزا دنیا کا کوئی جزا دنیا کی کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں پھر یہ کہ جو مظاہریں نیکی ہیں ان میں پہلا مظر جو ہے وہ خدمت خلق وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ انسان اپنا مال جو اسے طبعاً بہت محبوب ہے وہ دے سکے ضرورت بندوں کو جن میں اولین قرابتدار رشتہ دار پھر یتامہ پھر مساکین پھر مسافر پھر مانگنے والے اور پھر گردنوں کے چھڑانے میں اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکاة اب دیکھئے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب انوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراں بعد اقامت الصلاة وَآتَ الزَّكَاةَ لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی نیکی کی حقیقت کیا ہے اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہیں اور نماز اور زکاة بعد میں اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا ضرورت بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو ستون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے دن میں پانچ مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو صبح کی نیند بڑی سوہنی ہوتی ہے اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کھڑے ہو جاؤ وضوح کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو ایاکا نعبدو ویاکا نستعین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو تازہ کرو بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیئے دھنڈلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں لوہ کہتے ہیں تختی کو جیسے تختی ہوتی تھے ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے تو یہ لوہ جبی جو ہے یہ ہماری اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسْو اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں جو نقوش ہیں انہیں کمزور کر دیا دنلا دیا ہے تو نماز ایک ستون ہے اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھ یہ رکنِ رکیم ہے یہ عمود ہے یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے اس کا سارا نظام العقات جو ہے نماز کے حوالے سے تیہ ہوگا فلاں کام کرنا اچھا بھئی اثر کی نماز کے بعد وہ کوئی ایسی اپائنمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں اثر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معاملات زندگی جو ہے اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے اسی طریقے سے معاشرہ اب پانچ مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہا ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامعے میں جمع ہو گئے ہیں یہ اسلامی معاشرہ کی ایک تنظیم ہے سال میں دو مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ جلے گئے ہیں ایدین کے لیے اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشان کشان کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے سب سے بڑا ذریعہ اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں وہ بڑا پیارا شعر اقبال کا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق آفاق میں گم ہو جانا میرا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کرنا وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا ایک چکر ہے ایک روٹین ہے انسان گم ہو گیا کہاں خدا کا خیال کہاں آخرت کا خیال آئے گئی بھی گم ہو گئے اور ایک وہ ہے جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے تمہارے قابو میں آ جائے تمہارے تابع ہو جائے تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے ہیں تمہاری خود ہی تابع ہو جائے یہ کیفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے اسی لئے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں نسانت عطا ہوئی تو اس کی پہلی وہی سورہ تاہا کے شروع کی آیات میں ہے واقم السلاة لذکری دیکھو میری نماز نماز میرے ذکر کے لئے میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھو السلاة و عماد الدین حضور فرما رہے ہیں یہ دین کا ستون ہے اس دین کی امارت اس پر کھڑی ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا ہمارے شخصی بھی معاملات اور معاملات اس کے گرد گھومیں اور ہماری اجتماعیت جو ہے ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد بھی یہی ذکاة کیا ہے مظاہر نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کر سکنا خیرات صدقات لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا اور وہ ذکاة ہے کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے تو تو بند رہے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا ایک دفعہ کھول جائے تو امید ہے پہ کچھ اور بھی نکل آئے گا تو ذکاة بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلحاظ ہے پاس ہے ذکاة تو دے گا چاہے اس کے علاوہ شیریٹی نہ ہو چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو لیکن یہ ذکاة تو دے گا لیکن یہ ذکاة جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس ذکاة کی وجہ سے کم ہوتی ہے ذکاة کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شئے تذکیہ تذکیہ ہے یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شئے تہارت تہارت نفس قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شئے تو یہ دو ستون ہیں ہمارے دین کی حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے تو حضور نے بہت طویل روایت ہے وہ میں اس وزاری روایت بیان نہیں کر سکتا حضور نے پوچھا حضرتیں اس لیے کہ خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ ابن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا حضور نے اس کا جواب دے دیا پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا حضور نے فرمایا اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنہ کیا ہے قوام یہ درخت جو ہے نا آپ کو معلوم ہے درخت کی مثال سامنے رکھئے کہ درخت کا یہ ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنہ ہے جس کے اوپر پھر آگے شاکھیں ہوں گی اس میں پتھیں آئیں گے اسی میں پھل یا پھول لگیں گے وہ قوام ہے کھڑا رکھنے والی شہ یہ جو تنہ ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت کوس نے اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انتے یا رسول اللہ قل لی میرے مہباپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے مجھے جو فرمایا دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے یہ ہے جڑ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنہ ہے قوام ہے وہ کیا ہے نماز کا قائم رکھنا اور زکاة کی ادائی نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم زکاة سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ غربہ مساکین جو معاش کی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ کے اپنے بھائی بند آپ کے عزہ آپ کے اقربہ زکاة سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا نماز سے الصلاة و عماد الدین اور الصلاة و میراج المومنین اسے میراج المومنین بھی کہا گیا نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ زکاة سے تعلق خلق خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اور یہاں زکاة کا جو لفظ آگیا تو نوٹ کیجئے پہلے جو فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرْرِقَابِ اور یہاں فرمایا وَعَاتَ الزکاة اس کا مطلب یہ دو علیدہ چیزیں ہیں پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے وہ ادا کرنا ہے زکاة کے علاوہ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَذْ زَكَا دیکھو مسلمانوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکاة نکال دی تو بسا اللہ کا حق پورا نکل گیا نہیں نہیں اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَذْ زَكَا تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَامِ وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَتَ الزَّكَا اس نے جو ہے عمال دیا اس کی محبت کے علا رغم قرابتداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کی چھڑانے میں اور قائم کی نماز اور ادا کی زکاة تو زکاة ایک فرض شہ ہے اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے وہ اضافی ہے وہ زکاة کے علاوہ ہے وہ زکاة کا حصہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکاة کی حیثیت ایک ستون کی ہے جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے صلاة و عباد الدین اسی طریقے سے انفاق اللہ کے راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکاة کی عبادت فرض کی گئی اب اس کے بعد آئیے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ مِذَا عَحَدُو اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ احد کر لیں افائے احد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا قَال لَا ایمانَ لِمَنْ لَا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری کا وصف نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں افائے اہد نہیں کیوں دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک اہد کو پورا کرنے کا نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ اہد ہے بہت بڑا اہد ہے بہت بڑا اہد ہے اس اہد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کے احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائز کی ادائیگی اللہ کے لئے تنمندن لگا دینا اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے اہد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا اہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا لہذا لا دینا لمن لا اہدلا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا اہدلا جس شخص میں امانت داری کے بس نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کے اندر افاع اہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھئے در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے بین الانسانی معاملات یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے ایک خدمت خلق اور انسانی ہمذردی کا جذبہ پھر نماز کا قیام زکاة کی ادائے گی اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات معاملہ کہتے ہیں جو دو افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو عمل سے معاملہ جہد سے مجاہدہ قتل سے مقاتلہ تو جب دو فریقوں کے درمیان جہد ہوگی جہد کا جہد سے تکراؤ ہوگا تو مجاہدہ بن جاتا ہے جب دو فریقوں کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہے ہیں یہ مقاتلہ ہے معاملہ جب دو انسان یا دو فریق یا دو گروہ یا دو کمپنیاں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے کوئی معاملہ تیہ کر رہے ہیں ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شئے ہے اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں اب آپ کو معلوم ہے ایفائی اہد کا جذبہ پیدا ہو جائے دیکھئے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں ایک شخص ایمپلائر ہے ایک ایمپلائی ہے ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے یہ ریومنریشنز ملیں گی یہ مراعات یہ مفادات یہ تنخواہ یہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے ایفائی اہد نہیں کر رہا ایفائی اہد کا تقاضی یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے وہ اپنے معاہدے کے اندر بدھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حد تل امکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ بہترین صلاحیتیں ہیں اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے شام کو سو روپے آپ نے دینے ہیں یہ ایک واحدہ ہے تیہ ہو گیا ہے اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بیٹھ گیا تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنے پوری توا نائی پوری توجہ کے ساتھ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے اہد کا پابند ہوں میں نے معاہدہ کیا یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی اس سے اوپر آئیے شادی کیا ہے سوشل میریج یہ سوشل کانٹریکٹ ہے میریج کیا ہے ایک مرد ایک عورت اس کے درمیان معاہدہ ہے ساری عمر کا نباہ کرنا ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں شوہر کی یہ ذمہ داری ہیں اس کے نان نفتے کا وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے سکنا فرام کرنا اس کے ذمہ ہے اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمہ ہے نان نفتہ اس کے ذمہ ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اب یہ درحقیقہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے اہد کی خلاف برجی کی اسی طرح دیکھئے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے تہشدہ نہیں ہوتے اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے امپلائیڈ ہے وہ وہ کیا معاہدہ ہے والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں ان کی تعلیم ہے ان کی تربیت ہے ان کو کھلانا ہے ان کو پلانا ہے ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسٹ جمعے اور اس کے اندر امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو اب ان کو لوک آفٹر کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی سیوہ کریں گے ان کے ساتھ حسن سنوک کے ساتھ پیش آئیں گے یہ کانٹریکٹ ہے چاہیے لکھا ہوا نہ ہو امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے اگر ایک وصف پیدا ہو جائے ایک وصف ایفائے احد حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عیدت المومنے کا اخذ القفے بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا جیسے وہ تو بند گیا اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر السادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے آپ کاروباری آدمی تھے نا تجارت کرتے تھے ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی کسی سعودے کی اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر میں ابھی آتا ہوں وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروق ہو گیا بھول گیا حدیث میں سلاسہ کا لفظ آیا تین کے بعد یاد آیا اسے اور عام شارہین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد وہ بھولا رہا اچانک کیا تھا میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں وہ اسے طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرماتے تین دن اس نے معذرت پیش کی کہا میں بھول گیا حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندہ ہوا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا میں کر رہا ہوں تو یہ ہے اصل میں اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بن اسرائیل میں آیا ہے ان الہدہ کانا مسئولہ یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالی کیا مسئولیت ہے جواب نہیں ہوگی پوچھ گچھ ہوگی یہ ہے معاملہ معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفائے عہد کے حوالے سے تمام معاملات بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کر دے گا اب آئیے آخری بات آ رہی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ یہاں سابرون نہیں کا موفون نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر در حقیقت کچھ حرفاظ محضوف ہیں وَأَخُصُّ بِذِكْرِ السَّابِرِينَ اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا اس سبر کرنے والوں کا یہ جو نیکی کی بحث ہے اس میں نوٹ کر لیجئے ایک ہے نیکی بُدْمَتْ کے بھکشیوں کی نیکی عیسائی وراہبوں کی نیکی ہندووں کے سنیاسی اور تپسیہوں کی نیکی وہ نیکی کیا ہے کاروبار دنیاوی کو چھوڑو عاشرے کے جو مین کرنٹ ہے اس سے نکل کر کہیں پہاڑوں میں گفاؤں میں کہیں مونسٹریز میں کہیں جاؤ بیٹھ جاؤ اسلام کی نیکی یہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تو گویا کہ نیکی معاشرے سے خارج ہو گئی بُدْی کو اور کھل کھیلنے کا موقع مل گیا کوئی مقابلے میں رہا ہی نہیں یہ گویا کہ بُدْی کے لیے میدان کو خالی چھوڑ دینا ہے اسلام جس نیکی کی تبلیغ کرتا ہے وہ در حقیقت بُدْی کے خلاف سفارہ ہونے والی نیکی ہے بُدْی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کریں اس سے پنجاز بائی کریں بُدْی کو روکے بُدْی کو ختم کریں بُدْی کا استحال کریں اور اس بُدْی کے استحال کرنے میں جو تکلیف آئے ہو جیلے جو سورہ لقمان کی آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی اے میرے بچے نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بَدْی سے روک اور پھر جو تجھ پر بیٹے اس کو جیل اور برداشت کر پھر ثابت قدمی کا ثبوت دے قلم کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے تو اسلام کی نیکی جو ہے وہ اس طرح کی نیکی نہیں پیسیو نیکی نہیں ہے ایکٹیو نیکی ہے وہ آگے بڑھنے والی نیکی ہے وہ ماحول کو بڈی سے خالی کرنا چاہتی وہ یہاں نیکی کا غلبہ چاہتی بڈی کا استحال کرنا چاہتی اور اس جندوں جہد میں اس کے اوپر جو تکلیف آئے جو مسئیبت آئے وَصَابِرِينَ وَأَخُصُ بِذِكْرِ الصَّابِرِينَ اصل جو میدان ہے نیکی کا جس کے اندر فیصلہ ہوگا نیکی ہے یا نہیں ہے یہ دکھاوے کی نیکی ہے یا حقیقت کی نیکی ہے وہ تو جرحقیقت اس کا ٹیسٹ جو ہے لٹمس ٹیسٹ وہ تو آئے گا اگر احقاق حق کے لیے تکلیف جھیلنے کو تیار ہو اگر ابتال باطل کی جند و جہد میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو اگر اس کے لیے تن مندھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں تب تو نیکی ہے ورنہ یہ نیکی کا ڈھونگ ہے یہ نیکی کا صرف ایک ظاہری سائے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بعض آج کل ہوتے ہیں ایسے ہیٹرز کہ نیچے جو ہے نظر آتا ہے انگارے دہفتے ہوئے حالانکہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں ان میں آگ ہے ہی نہیں انگارے ہی نہیں نظر آ رہے ہیں انگارے وہ ہیٹ جو آ رہی ہے وہ تو اوپر ستار جو لگا ہوا ہے وہاں سے آ رہی ہے ہیٹر وہاں سے ہیٹ دے رہا ہے لیکن دکھا دیا ہے کہ جیسے انگارے ہیں تو دکھاوا ہے یہ اس میں حقیقت نہیں ہے اس کا اصل ٹیسٹ کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَعِينَ الْبَعْسِ اور وہ جو خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں بَعْسَاء جب جمع میں آتا ہے تو یہ فقر و فاقع بھوک کی سختی جیسے کہ سورہ بقرہ ہی میں چند رکو پہلے ہی وہ آیت آ چکی ہے وَلَلَبْلُوَنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ اور ہم اے ایمان اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھی اور بھوک سے اور مال اور جانی نقصان سے اور اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والے تو یہ تو بھے بھوک فقر و فاقع آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا جیشِ اسرہ جیشِ اسرہ کے اندر تبو غزوہِ تبوک کے دوران کس قدر شدید بھوک کی قیفیت تھی مسلمانوں پر ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ تین تین مسلمانوں کے لیے چوبیس گھٹے کا راشن ایک خجور ایک خجور ایک صحابی نے ایک مسلمان نے موں میں رکھ کے تھوڑی دیر چوسنی پھر دوسرے کو دے دی پھر دوسرے نے چوسنی کچھ گلوکوز پہلے کو مل گیا کچھ دوسرے کو مل گیا پھر تیسرے کو مل گیا یہ بھی آیا اب جیلنا اسے برداشت کرنا اسی طریقے سے غزوہِ خندق کے موقع پر جو آیا اس لیے کہ شدید ترین سردی کا موسم تھا اور یہاں اب کچھ نہیں تھا چاروں طرف سے گھراؤ ہے کوئی باہر سے رسد آئی نہیں سکتی قہد کی کیفیت ہے اور یہاں پر جو ہیں فاقے آ رہے ہیں اور اس فاقے کی حالت میں حکم ہوا ہے کہ خندق کھو دو اور مدینہ کی زمین جو ہے پتریلی زمین ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ریٹ بھی ہے لیکن خندق کھو دنے کے لیے تو ریٹ سے نیچے جانا پڑے گا نا پتھروں کے اوپر جناتے ہیں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان آ گئی تو جس چٹان کو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی اپنے اس تیشوں کے پھاڑوں کے ذریعے سے توڑنے کی نہیں توڑ سکے پھر حضور نے ضرب لگائی ہے تو وہ ٹوٹی تو وہ چٹانے جو ہیں ان کو توڑ رہے ہیں اور ہے فاقے سے تو لوگوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ کس لیے ہیں تاکہ ایک تو وہ کہ ہنگر پینز نہ ہوں وہ جو پیٹ کے اندر بروڑا اٹھتا ہے درد کی وجہ سے اگر میدہ خالی ہے تو وہ تو احتجاج کرے گا کمر دوری نہ ہو جائے اور جب حضور سے شکوا کیا کہ حضور دیکھئے اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے وہ عاملہ دیکھئے کرتے اٹھا کے لوگوں نے دکھایا انہیں پتھر باندے ہوئے آپ نے اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر باندے ہوئے یہ کیفیتیں ہیں کہ جن میں سے گدرے ہیں محمد الرسول اللہ واللزین معاہو حضور بھی اور حضور کے ساتھ بھی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعَسَائِ وَالْوَرَّائِ ضرر کہتے ہیں تکلیف کوئی آپ کو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے کوئی زخم کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے مکہ میں صحابہ اکرام کو ٹورچر کیا جا رہا تھا شدید تکیزائی دی جا رہی ہے حضرتِ بلال کا معاملہ حضرتِ خبابِ الْعَرْضِ کا معاملہ دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے اب آپ دیکھیں خال ہے آپ کا چاہ خیال ہے کہ ان کی خال سنتھی انہیں جلن کا احساس نہیں ہو رہا تھا لیکن جھیلہ ہے اسے برتاشت کیا کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے جو بھی یہ کریں ٹھیک ہے کرنے دو تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے دو اسی وجہ سے لیٹ گئے اور جو ہے وہ کھال جلی ہے پھر پیٹ کی جو چربی ہے وہ پگلی ہے اس سے پھر وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے ہیں یہ کیفیت ہے جھیلنا ہوتا ہے تو یہ جھیلنا جو ہے برداشت کرنا تحمل وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَضْرَائِ وَعِهِنَ الْبَاسِ اور خاص طور پر باس کے وقت باس جب واحد میں آتا ہے اس کے معنی جنگ ہے یہ آخری امتحان ہوتا ہے میدان جنگ میں آ جانا جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ ظاہر بات ہے جو جنگ میں گیا وہ گویا کہ اپنی جان کا رسک لے کر جا رہا ہے یہ تو اگر کوئی خاص اللہ کا فضل ہے کہ لوٹ آیا تو یہ تو فضل ہے یہ تو ایک طرح سے نئی زندگی ہے وَنَا در حقیقت جنگ میں جانے والا اپنی جان کا رسک لے کر اور وہاں پھر صبر کرنا ڈٹے رہنا وہاں پیٹنا دکھانا وَمَنْ يُوَلِّهِمُ الدُوْرَهُ ایمان یہاں آ گیا پانچ ایمانیات کا ذکر آ گیا سورة العصر میں عمل سالح کا معاملہ آیا یہاں پر اس کے مختلف شعبے خدمت خلق انسانی ہمدردی عبادات نماز اور زکاة عفاہ عہد تمام جو بین الانسانی معاملات میں تعلقات ہیں ان کی سٹریم لائننگ اسی طریقے سے صبر تو صبر کی تین چیزیں یہاں آ گئیں لیکن یہاں پر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ کے زمن میں اسطلاح لفظاً کوئی شئے یہاں مذکور نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ ایمپلائیڈ ہے کیوں اس سوال کا جواب کیا ہے دیکھئے جو پورا خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ایک پوری شخصیت ہے پورا ہیولہ ہے پورا ایک کریکٹر ہے انسانی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالِ عَلَىٰ عُبَّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِ الْرِّقَافِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَدِهِمِ ذَا عَحَدُ ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لیے ہو سکتی ہے کیا ایسے لوگ صرف دنیوی مفادات کے لیے جنگ کریں گے ایک پورا کردار ہے اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی اس کے اندر ظلم تعدی لا يُرِيدُونَ عُلُوبٌ فِي الْأَرْدِ وَلَا فَسَادَ ایسے لوگ زمین کے اندر اپنا اقتدار اپنی حکومت اور اس کے لیے فساد اور اس کے لیے جنگ اور اس کے لیے خوریزی اس پورے نقشے میں فٹ نہیں بیٹھتے لہذا ان کی یہ جنگ اور ان پر جو آزمائشیں آئیں گی بھوک کی اور تکلیف کی کس لیے یہ احقاق حق کے لیے تواسیب الحق کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لیے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اس لیے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے یہ ہے سب سے بڑا حق میں نے ارز کیا تھا سب سے چھوٹا حق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹے یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی میدان میں جا کر کھیلو تمہاری گین سے یا تمہاری کلی سے کسی گاڑی کا ششہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی ریزنٹمنٹ ثابت آئے گی بچے جو ہیں شاید آپ کو اپنی عزت سلامت لے کر وہاں سے جانا جو ہے وہ نصیب نہ ہو اسی طریقے سب سے بڑا خیر کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے ان الارض علی اللہ زمین اللہ کی ہے یہاں اس کا حکم چلنا چاہیے جیسے کہ عیسائیوں کی جو جو لارڈز پریئر ہے اس میں الفاظ ہیں بڑے خوبصورت thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت تیری بادشاہت زمین میں قائم ہو جائے اور اے رب تیری برضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تیرے حکم کا تابع ہے اور چاند تیرے حکم کا تابع ہے اے پروردگار اسی طریقے سے زمین پر بھی تیرا ہی حکم چلے یہ ہے سب سے بڑا حق اس حق کے لیے میدان میں آنا اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو ایک نقشہ موجود بالفعل تھا محمد الرسول اللہ والذین معاہو ان وادیوں میں سے گدر چکے تھے ایمان کے مرائل انہوں نے تیہ کیے انسانی ہمدردی کے کتنے بڑے بڑے مظاہر سامنے آئے حضرت ابوبکر کا ذکر ہو چکا ہے ایک جنگ کے موقع پر اور غالباً یہ غزوہ احد کی بات ہے کیونکہ بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے بہت سے زخمی بھی تھے بعد میں کوئی پانی پلانے والا آیا معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم میں سے خون زیادہ نکل جائے زخموں سے تو پیاس شرید ہو جاتی پانی کی کمی جسم میں ہوتی ہے تو ایک کے پاس وہ ایک پیالہ لائے گیا مو سے لگایا گیا کے برابر میں ذرا آواز آئی تو اس نے کہا اچھا اچھا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پیلوں گا وہاں لے کر گئی تو اس کے قریب سے کہیں اور سے آواز آگئی اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ پھر میں پیلوں گا وہاں جب پہنچا ہے پانی لے کر جو شخص بھی لے کر لگ گیا تھا ان کا دم نکل گیا واپس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی واپس آئے تو پہلے کا بھی انتخال ہو چکی یہ انسانی ہمدردی موت کے وقت بھی یہ کیفیت یہ عیسار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سارے مراحل تیہ کر چکے تھے صحابہ اکرام اور لوگوں کے سامنے نقشیں موجود تھے اور ان کا ایفائے احد یہ سب ان کے سامنے موجود تھا اب یہ لوگ تھے کہ جو جنگیں بھی کر رہے تھے قتال کر رہے تھے جانے دے رہے تھے اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں تو یہاں پر گویا کہ یہ خود بخود اس ماحول کے حوالے سے بھی یہاں جو درمیان میں ایک خلا ہے وہ پر ہوتا ہے اور دوسرے اس دلیل سے کہ یہ جنگ ظاہر بات ہے دنیا میں کسی کبھی بھی کسی نے اس کو اچھی بات تو نہیں کہا لیکن یہ کہ یہ جب خیر کے لیے ہو بھلائی کے لیے ہو تواسم الحق کے لیے ہو احقاق حق کے لیے ہو ابتال باطری کے لیے ہو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہو تو یہ کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِيدَ الْبَاسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ وَاللَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راستباز ہیں سچے ہیں یعنی نیکی کا دعویٰ تو سب ہی کر رہے ہیں وہ جسم فروش عورتیں بھی کہ جو تازیوں کے ساتھ چلتی ہیں کالے کپڑے پہن کر یا جو دمال کھیلتی ہیں جا کر ارسوں میں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور جیب کترے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ڈاکو بھی کرتے ہیں یہ بستہ آلیف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اصل نیکی کس کی ہے ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے ریچولز ہیں رسومات ہیں زواہر ہیں مظاہر ہیں اندر سے کھوک لیں جس کی کیا حضرت مسیح نے بہترین تشبیح دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے بہت اچھے چادر بھی پڑی ہوئی ہے لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے باطن میں تعفن ہے مال کی محبت دنیا کی محبت جاہ کی محبت دنیوی اقتدار کی محبت اس نے تمہیں اندھا کر دیا اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین موجزے جو عطا کی اللہ نے حضرت مسیح کو ان کو بھی نہ دیکھ پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہاں کہہ دیا گیا ولد الزنا ہے یہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد مرتد ہے جادوگر ہے کافر ہے واجب القتل ہے سولی پر چرا دیا جائے یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ کام کیا اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے کام اپنا کرنا چاہیے وعدہ پورا باقی یہ نماز روضہ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ تو انفلادی معاملہ ہے یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا درمیانی معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا اور ہر شئے اپنی جگہ پر فٹ نماز اور روضے کو درمیان میں تو لائیں نمبر ایک پر نہیں لائیں نمبر ایک پر وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ اور اس سے بھی پہلے اصل ایمان موٹیویشن کیا ہے تمہارا اب دیکھئے ہماری مجبوری کیا ہے ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو ایک تو یہ کہ ہم عامال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا شبہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں لہٰذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے یہ نیکی کا کام ہے ہم اس کی باطنی جو ہے اس کا اصل پچ منظر کیا ہے اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا ہم نہیں جان سکتے دوسرا معاملہ کیا ہے ایک ہی شخص کے ہم کچھ عامال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہیں یہ کام اس کے بڑے برے ہیں یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے دیکھئے اگر عام کا درخت ہے تو عام لگے گا اس میں نیموں کیسے لگ جائے گا عام لگے گا یہ نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ عام بھی لگا ہوا نمولی بھی لگی ہوئی ہے وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور بیٹا عام بھی لگا آپ کیا کہیں گے یہ کیسے انہونی سے بات ہے تو شخصیت تو ایک وحدت ہے یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے شر ہے تو شر ہی ظاہر ہوگا چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس درخت کا اس کی جڑ سے جو شر کی غزہ اسے مل رہی ہے اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے خیر نہیں ہے چاہے ظاہری اعتبار سے خیر نظر آ رہا اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے اس کی عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی برائی نہیں ہوگی البتہ اس میں ایک استثناء ہے جو حقیقتاً نیک ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآیَةِ جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی اس کا ظہور نہیں ہو سکتا لیکن فوراں توبہ کرے گا اگر اس کے اندر نیکی ہے وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا اس کو آپ دو اور دو چار کے طرح جان لیجئے وقتی آلات ہیں وقتی اثرات پڑ گئے ہیں یا جذبات کا کوئی افان امد آیا ہے وقتی طور پر اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط سرکسرزد ہو گئی ہے لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراں توبہ کرے گا جیسے کہ سورہ نسا کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤں میں جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ ہوئی یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز روضہ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سودی کاروبار مستقل طور پر اپنے دھندے میں شامل ہے یہ نہیں یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے اصل میں یہ اندر اندھیرہ ہی ہے روشنی نہیں ہے اندر تاریکی ہے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ صرف ظاہر کے کچھ اوپر جو ہیں لبادیں اوڑ لیے گئے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے آخری بات اس آیت کی وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سمجھ یہ بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی اصل حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تقوی کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے ایک ظاہری وضاقتہ ہے شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہے یہ ظاہر کے ساتھ ظاہر کے ساتھ وہی ہماری مجبوری ہم دل کے اندر جھاکر نہیں دیکھ سکتے لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اتر رہا ہو جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو وہ ہے متقی جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف سینہ مبارک کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں ہوتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان اور تقوی یہ گویا کہ ہم مانی اور مترادف باتیں ہو گئی اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں لہذا اصل تقوی یہاں ہے اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا اور وہ پوری شخصیت انسان کی اس آیہ بر میں ہمارے سامنے آگئی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم بارک اللہ موسیقی